اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ چلیے بچوں دیکھیں گے مجھ پور پنٹ ٹو میں کوشن نمبر ٹو کیکی وہ قدر معلوم کریں جس کے لئے مندر جزل دو درجہ مساوات کے جزر مساوی ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ہر لکھ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہ جو آپ کے پاس میرے شکل کس طرح سا ہے ایکس کی دوسری جمع بیک جمع سی مساوی دیرو یہاں سے دیکھئے ایکی ویلیو ہے دو بی کا ویلیو مائنس کے ہے اور سی کا ویلیو ہے تین ٹھیک ہے بچوں اب دیکھئے دو درجہ مساوات کے جزر مساوی ہیں مساوی ہوں گے بولے تا دیکھئے اس کے لئے فارمولا آپ لکھتے ہیں بسکوائر مائنس فور ایسی مساوی ہے سی پر مساوی ہوں تو ایسا کچھ فارمولا ہے آپ دیکھ لیجئے پچھلی کلاس میں کریں آپ کو ابھی ویلیو اس کو فارمولے میں رکھیں گے بی کا ویلیو دیکھئے مائنس کے سکوائر مائنس فور اینٹو اے کا ویلیو ٹو اینٹو سی کا ویلیو ٹری مساوی ہے زیرو ابھی دیکھئے مائنس کے سکوائر بولے تو مائنس کا مربع پلس آتا دیکھئے جیسے کہ مائنس ون انٹو مائنس ون ہوتا ہے پلس ون اسی طرح سے مائنس کا مربع ہمیشہ پلس میں آتا آپ کو معلوم ہے مائنس چار دگنی آٹ آٹھ تیا ہو جائیں گے چوبیس مساوی ہے زیرو کہ سکوائر مساوی مائنس چوبیس ادھر جائیں گا تو پلس چوبیس ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھئے سکوائر ادھر جائے گا تو کیا ہوگا پلس مائنس انڈر روٹ چوبیس ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہاں سے کی قیمت کی آئیں گی پلس مائنس چوبیس کو دیکھیں کیسا لکھیں گے ہم چار چکے چوبیس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ چار کس کا مربع ہے دو کا کیس ایکل ٹو پلس مائنس باہر آیا تو چار دو ہوتا اندر بچتا ہے چھے ٹھیک ہے بچو ابھی دیکھئے یہاں سے آپ کی کی قیمت آگئی ایک بار پلس ٹو بائی سکس ایک بار مائنس ٹو روٹ سکس یہ آپ کی کی قیمت آگئے بچو چلیے اب اس کوشن کا پارٹ ٹو دیکھیں ک ایکس انٹو ایکس مائنس ٹو پلس ٹو پلس ٹو زیروں سب سے پہلے دیکھیں یہ دو درجی مساوات کی شکل کے جیسے نہیں ہے پہلے اس کو سال کریں گے ک ایکس انٹو ایکس ہو جائے گا آپ کا ک ایکس اسکوائر مائنس ک ایکس انٹو ٹو مائنس ٹو ک ایکس ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا ہو جائے گا دیکھیں جمع چھے مساوی ہے زیرو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا مساوات دیکھیں ہمارے پاس کیسے ہیں مساوات کے جذور اگر مساوی ہیں تو یہاں سے دیکھیں ایک کی ویلو کیا ہے آپ کے پاس ک ہے بی کا ویلو دیکھیں مائنس ٹو ک ہے دیکھیں ٹھیک ہے اور زیر کا ویلو ہے جمع چھے coeur اگر مساوات کے جذور مساویوں مساوات کے اگر جذور مساوی ہو جائیں گے تو فارمولا یہ لگے گا بشکوئر مائنس پور ایسی مساوی ہے زیرو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں بی کا ویلو کیا ہے آپ کے پاس مائنس کے مائنس ٹو ک کا سکوئر بی کا ویلو مائنس فور انٹو ایک کیا ویلو کیا ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے سی کا ویلو ہے آپ کے پاس چھے مساوی ہے زیرو ٹھیک ہے ابھی یہاں سے دیکھئے مائنس ٹو کے سکوائر ہے تو مائنس ٹو کا مربع ہو جائے گا پلس فور کے کا سکوائر ایسے رہے گا مائنس چار چکے چوبیس کے مساوی ہے زیرو چلیے ابھی سال کر لیں گے یہاں سے آسانی سے دیکھئے کیسا ہوگا حل ان دونوں میں سے دیکھئے آپ کو فور کے کامن نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فور کے سکوائر ہے چوبیس میں فور آتا ہے چار چکے چوبیس باہر ڈالیے بچ گیا آپ کے پاس ایک کے مائنس سکس ہے نا تیکھئے اچھی طرح سمجھ لیجئے فور اگر کامن نکال لے دونوں میں میں تو یہاں پر ایک کے بچ جائیں گا مائنس یہاں کا چار باہر جائیں گا اگر تو چھے بچیں گا اس ایک ولٹ ہو جائے گا آپ کے پاس زیرو سکوائٹس ابھی یہاں سے دیکھئے دونوں کو ایک ایک بار لکھ لیں گے کئے مائنس سکس از ایکوال ٹو زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد فور کئے ایکوال ٹو زیرو کئے کا ویلو دیکھیں یہاں سے چھے آ جائے گا یہاں سے کئے کا ویلو کیا ہے زیرو بھائی فور بولے تو کئے کا ویلو ادھا سے زیرو جاتا ہے اسے ٹھیک ہے تو ایک کئے ویلو آپ کی چھے آگئے ایک کئے ویلو آپ کی زیرو آگئے یہ ہو گیا کوشن نمبر آپ کا دو چلئے آپ کوشن نمبر تری کریں گے تو چلئے بچوں کوشن نمبر تری دیکھیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا آموں کا باہ ڈیزین کیا جائے جس کی لامبائی اس کی چوڑائی کے دگنی ہو اور اس کا رخبہ آٹھ سو میٹر کی دوسری مربع میٹر ہو اگر ایسا ممکن ہے تو اس کی لامبائی اور چوڑائی معلوم کی جائے چلئے سال کریں گے سال کریں گے ایسا آموں کا باہ ہونا کہتے ہیں سٹوڈنٹ دیکھئے مستطل نمہ باغ بنیں گا اس کی لامبائی اس کی چوڑائی کی دگنی ہے اب دیکھیں ہمیں اور اس کے اندر کا جو رخبہ ہے وہ آٹھ سو میٹر کی دوسری اندر کا پورا ایریا اگر ہے تو لامبائی کتی ہے اور اس کی چوڑائی کتی ہے آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے دیکھیں فرس کریں آموں کے باغ کی چوڑائی اگر ہم ایکس لیے ہیں تو لامبائی کیا ہے دیکھیں اس کی دگنی ہے ایکس کی دگنی ہو جائے گی اب دیکھیں ایک مستطل کی جیسی شکل ہے تو مستطل کے رخبے کا فارمولہ ہمارے پاس ہے دیکھیں ہمارے پاس اس کا فارمولہ لکھیں گے ہم آموں کے باغ کا رخبہ باغ کا رخبہ کیا ہوتا ہے دیکھیں لامبائی انٹو چوڑائی ہوتا ہے چوڑائی انٹو لامبائی ٹھیک ہے اب دیکھیں لامبائی ہمارے پاس کیا ہے ٹو ایکس ہے انٹو چوڑائی کیا ہے ایکس مصابی رخبہ گتہ دیا ہے ہمیں کو आٹھ سو دیا ہے ٹھیک ہے ٹو ایکس انٹو ایکس ہوتا ہے ٹو ایکس کا سکوائر مصابی ہے آٹھ سو ابھی دیکھیں یہاں سے ٹو ایکس اسکوائراز incarnation کیا ہو جائے گا ساری ایکس سکوائر ہے کیا ہو جائے گا دیکھیں یہ ٹو میں ہیں ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ڈی ویڈ x square is equal to کیا ہوتا ہے دیکھئے 2 1 2 2 2 8 یہ 4 یہ 2 0 بج گئے سو ابھی دیکھیں یہاں سے x is equal to plus minus under root 400 اب دیکھو بچو 400 کس کا مربع ہے نیکھیں تو آسانی سے لکھ لیجئے اس طرح سے plus minus نہیں معلوم ہو رہا تو 4 into 100 400 چوتا ہے ٹھیک ہے x is equal to plus minus 4 باہرہ ہے تو 2 ہو جائے گا into 100 کس کا مربع ہے 10 کا باہرہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا جی 10 ہو جائے گا تو x کی value دیکھیں plus minus 10 دگنی 20 ہو جائے گی سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اب دیکھیں کیونکہ لامبائی چوڑائی منفی نہیں رہتی یعنی کہ x کی value آپ کے کیارے دیکھئے ایک بار plus 20 ہے ایک بار minus 20 ہے تو لامبائی چوڑائی منفی نہیں رہتی اس لئے ہم پلس پکڑ لیے یعنی کہ کبھی بھی ہماری لامبائی پلس ہی رہیں گی تو دیکھیں اب آماؤں کے باغ تھا آماؤں کے باغ کی چوڑائی کتی آگے دیکھیں 20 میٹر آگے اور لامبائی کتی آگے 2 into x تھا تو یہ 2 into x کتنا تھا 20 تو کتا آ جائے گا جی 40 میٹر یہ رہا آپ کا کوشن نمبر 3 چلیے نیکسٹ کوشن نمبر 4 کریں گے اگلی کلاس میں